بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرائول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا ویزٹ ویزے کے بارے میں اور یوکے یونائٹیڈ کنگڈم ویزٹ ویزے کے بارے میں یہ دو ویزے آپ گھر بیٹھے آن لائن خود پروسس کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ ایڈیوکیٹڈ ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو آپ بغیر کسی کنسلٹنٹ کے بغیر کسی چیول ایجنٹ کے یہ ویزے خود پروسس کر سکتے ہیں کینیڈا کی جو ویب سائیڈ ہے افیشل ویب سائیڈ ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کو جی سی کی اکاؤنٹ کہتے ہیں یعنی گورنمنٹ آف کینیڈا تو اس پر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کچھ سوالات وہ آپ سے پوچھے گا اس کے مطابق وہ آپ سے ڈاکومنٹیشن ڈیمانڈ کرے گا اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس کی ٹیول ہسٹری ہے تو اس حساب سے ڈاکومنٹیشن ہوگی اگر کسی کی ٹیول ہسٹری نہیں ہے تو اس حساب سے ڈاکومنٹیشن ہوگی اگر آپ کے پاس لیٹر آف انویٹیشن موجود ہے یا لیٹر آف انویٹیشن موجود نہیں ہے تو اس کے حساب سے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے بہرحال اس میں یہ مختصر سے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کیس خود فائل کرنا چاہیں تو آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ یا کیول ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے آن لائن کینیڈا ویزا اور یوکے ویزا جو ہے وہ خود اپلائے کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دونوں ویب سائٹس کے لنک جو ہے وہ آپ کے لئے ڈال دوں گا وہاں سے آپ اس کو کلک کر کے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس پروسیجر کو فالو کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک بات ہے ڈاکومنٹیشن کی تو ہم اس کو دو طرح سے کیٹاگرائز کر لیتے ہیں پہلی کیٹاگری ان دوستوں کی ہے جو کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو ان کے لئے ایمپلائیمنٹ لیٹر کمپنی کی طرف سے این او سی اب وہ ایمپلائیمنٹ لیٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیزنگینیشن کیا ہے آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے آپ کی سیلری کتنی ہے وغیرہ وغیرہ اور کمپنی کی طرف سے ایک این او سی ہوتا ہے جو کمپنی اپنے لیٹر ہیٹ کے اوپر لکھ کر آپ کو دیتی ہے اس میں کمپنی اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ کمپنی کو کسی قسم کا کوئی اطراز جو ہے وہ نہیں ہے دوسری کٹیگری ان دوستوں کی ہے جو کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں چاہے تو چھوٹے سکیل پہ یا درمیانے سکیل پہ یا پھر بڑے لیول پہ اس کے لیے بزنس کی ریجسٹریشن چاہیے آپ کا پرسنل انڈین چاہیے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں بزنس کا ٹیکس پے کرتے ہیں ٹیکس ریٹنز چاہیے بزنس کا لیٹر ہیٹ چاہیے سورٹس اوف انکم چاہیے بزنس کی ریجسٹریشن چاہیے چیمر آف کامرس کی میمبرشپ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ لگا سکتے ہیں سیکیورٹی اینڈ ایکچچینج کے مشن آف پاکستان کی میمبرشپ وہ لگا سکتے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں ساتھ میں اڈیشنل ڈاکومنٹس میں آپ کا ایف آر سی یعنی میریج ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا ایف آر سی یعنی کہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ آپ نے اپنے ہوم ٹائز اور فیملی ٹائز جو ہیں وہ بڑے سٹرانگ دکھانے ہیں ویز آفیسر کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ سیرو تفریق کے لیے جا رہے ہیں اور آپ واپس آ جائیں گے اب ٹائیول ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ جو ایڈیشنل سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ویزی اپلیکیشن فارمز ہوتے ہیں کور لیٹر ہوتا ہے ٹائیول پلان ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے آئیپنری ہوتی ہے ہوتل کی ریزرویشن ہوتی ہے اور ائر لائن ٹکٹ کی ریزرویشن ہوتی ہے یہ پانچ یا چھے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں یہ ٹائیول ایجنٹ بناتا ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ یہ تمام ڈاکومنٹس اپنے خود بھی تیار کر سکتے ہیں اتروائز آپ کسی بھی اچھے سے کنسلٹنٹ سے یہ سرویشن لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے لاکھوں روپے ادا کریں اگر کوئی کنسلٹنٹ مناسب سی فی لے کر آپ کو یہ سرویشن دیتا ہے تو آپ اس سے یہ سرویشن لے سکتے ہیں کیونکہ کور لیٹر بنانے میں آئٹنری بنانے میں چیول پلان بنانے میں ہوتل کی ریزرویشن بنانے میں وہ لوگ تھوڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ آسان کام ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے کینیڈا اور یوکے ویزا اپلائے کرنے کا جو لنک ہے اسے آپ کوپی کریں اس کو اوپن کریں اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کریں بلکل پریشان نہیں ہونا سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ سے چیزیں پوچھتا چلا جائے گا آپ نے ان کو بتاتے چلے جانا ہے بینک سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے شے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں اور اگر آپ کی بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو تین مہینے کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کی چل جائے گی کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہے دس لاکھ آٹھ لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ جتنا زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اچھی سی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کریں اور پروپر اپلیگیشن فائل کریں اور اپلائے کردیں باقی جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں کیننڈا کی تو اس میں جب آپ اپلیگیشن فائل کریں گے ویزا فیس اور بائیومیٹرک فیس آپ ادا کریں گے اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ڈاکومنٹس کی سبمیشن ہوتی ہے جب وہ آپ کو ویزا گرانڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ وی ایف ایس میں جاتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ لے کے اور آپ کے پاسپورٹ پر جو ہے وہ ویزا لگا دیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کینڈا اور یوکے کے لیے اپلائے کریں اگر آپ کی چیویل ہسٹری ہے تو آپ کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے ویسے تو فریش کیانڈیڈیٹ کو بھی جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے اگر کوئی آپ کا دوست رشتدار وہاں موجود ہے تو وہ آپ کو لیٹر آف انویٹیشن بھی بیچ سکتا ہے اس سے آپ کا جو کیس ہوگا وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ